بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلیس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے بہت زبردست ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کے متعلق میں تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں اور میں بتاؤں آگاہ کروں آپ دوستوں کو کہ اگر یہ فالڈ اس میار پہ پہنچ چکا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے تو وہ فالڈ کیا ہے وہ مسئلہ کیا ہے مسائل کیا ہے وہ کس چیز کیا جا ہم نے انشاءاللہ ویڈیو بنانی ہے موٹر بائیک کے پاس چلیں گے انشاءاللہ وہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ایک خطرناک چیز کو ہم اس طرح چھوڑ نہیں سکتے حالانکہ اس کا متبادل ایک حال ہوتا ہے حال کرنا چاہیے اگر ہم اس کو اس طرح چھوڑ دیں گے تو اس میں ایک جانی نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو دوستو چلتے ہیں پوری ویڈیو کو پورا کرنے کے لیے موٹر بائیک کے پاس اور تو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل وہاں پہ شیئر کرتا ہوں دوستو کے ساتھ دوستو اگر ہم اس ہینڈل بریج کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ نقصان کیا ہے دوستو ہینڈل بالکل ہاتھ میں آ جائے گا اور موٹر بائیک سمجھ لیں کہ ہم سے فری ہو جائے گا تو اس میں کیا ہے کہ ہم کوئی پتہ نہیں ہماری سپیڈ کتنی ہے موٹر بائیک کی ففٹی کی ہے سیونٹی کی ہے ایٹی کی ہے یہ اس سے کم ہے کسی بھی اگر کھڑے میں لگا کسی بھی جمپ میں لگا کسی بھی بریکر سے گزرا اور یہ ہینڈل بریج مکمل ٹوٹ گئی کیونکہ بیسیکلی یہ المونیوم کی ہوتی ہے تو جب یہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہے تو اعتبار ختم ہو جاتا ہے المونیوم کا بیسیکلی میں ہینڈل بریج کی بات کر رہا ہوں تو اگر یہ فارق زمبر ٹوٹ گئی مکمل اور ہینڈل ہاتھ میں آ گیا تو موٹر بائیک آزاد ہو جائے گا تو اس میں ایکسیڈنٹ کنفرم ہوگا تو اس کے ساتھ جانی کتنی نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ ماف کرے کہ کیا ہم ہو سکتا ہے اس کا کچھ نہیں پتا ہے یہ اللہ کو پتا ہے لیکن اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اس نقصان کی طرف جائیں اس سے پہلے پہلے ہم اس کے ہینڈل بریج کو ریپلیس کر لیں چینج کر لیں اور ہینڈل بریج ریپلیس انڈ چینج کیسے ہوتی ہے اب دوستوں کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر کہ اس کو کھولنا کہاں سے شروع کریں گے اور اس کو فیٹ ہم نے انڈ کہاں پہ کرنا ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے پروسیس کی طرف جی تو دوستو سب سے پہلے ہم نے یہ شاکس کے اوپر والے دو بولڈ کھولنے ہیں اس کے بعد ہم نے ہینڈل بریج کا نٹ کھولنا ہے تیس ام ایم کا اس کے بعد داس ام ایم کے بولڈ کھولنے ہیں اور ہینڈل کو ہم نے ازاد کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے شاکس بولڈ سے تو یہ اٹھارہ ام ایم انیس ام ایم کا بولڈ ہوتا ہے بیسیکلی ہنڈا سیڈی سیونٹی کے اوپر چودہ ام ایم کا بولڈ ہوتا ہے اور ہینڈل بریج اس کی اور اس کی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑا سا کے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور چینہ کی جو ہینڈل بریج کھولی جاتی ہے تو جس کے شاک کے بولڈ ہوتے ہیں وہ 18 ام ام کے ہوتے ہیں اور ایک کھول لیں ہم نے دوسرا بھی کھول لیں گے جی تو دوستو یہ ہم نے دونوں بولڈ کھول لیں ہیں اور اب ہم اس کا ہینڈل کے جو 10 ام ام کے بولڈ ہیں وہ بولڈ کھول لیں گے دوستو بیسیکلی یہ بہت بڑا رسکی کام ہے اس کو چھوڑ دینا چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اور یہ گھٹکے بھی کھول لیں ہیں اور داس ام ام کے بولڈ بھی ہم نے کھول لیں ہیں اور یہاں پہ ایک پٹی ہے یہ پٹی بھی ہم نے نکال لیں نہیں ہے کیبلز کے لیے ہوتی ہے اور ہینڈل کو ہم کر لیں گے یہاں پہ آزاد اور یہی پوزیشن ہوگی دوستو اگر فاردر ہم نے اس کو چینج نہیں کرنا تو صرف ہینڈل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا بس اور کچھ بھی آدمی نہیں آئے گا پھر بعد میں کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس سے پہلے ہم اس کو ریپلیس کریں گے تیس ام ام کی ساکٹ کے ساتھ ہم نے یہ بھی اس کا کھول لیں نٹ اچھا دوستو یہاں پہ ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ کچھ دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ چیز چل رہی ہے نا رک تو نہیں گئی جب رکے گی تو دیکھا جائے گا تو خدا رہا یہ کام نہ کیا کریں دوستو بسیکلی یہ بہت بڑا ڈینجرس کام ہوتا ہے جس کو چیز کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم چھوڑ دیں چل رہی ہے نا جب بند ہوگی یا رک جائے گی دیکھا جائے گا جب رکے گی تو وہ بہت کچھ روک کے رکے گی اسے بہتر ہے کہ ہمیں پہلے ہی اس کا بند ہوگی کر لینا چاہیے تو یہ ہینڈل بریج یہاں سے ڈیمیج ہے دوستو بلکل ہی اور یہاں پہ میرے پاس ہینڈل بریج موجود ہے جی کرونلی فان کمپنی کی ہم نے اس کو بیر نکالنا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی دوستوں کو آج میں انالج میں دوں گا اضافہ کروں گا یہ بھی بتاؤں گا یہ ایک ادت ہینڈل بریج ہے دوستو اور مزید کی بات دوستو یہ بسیکلی اگر ہم کمپیر کریں ون ٹو فیو کی اس کے ساتھ تو بسیکلی یہ کومن ہوتی ہے آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں با یہ صرف گھٹکوں کا ایشو ہوتا ہے باقی سیم چیز ہے اس کے ساتھ دو اوپر والے گھٹکے بھی موجود ہیں اور دس امیم کے جو بولڈ ہوتے ہیں اس کے وہ بھی اس کے موجود ہیں اور یہ ہم نے ریپلیس کرنے بیٹا یاد میں رکھو سب سے پہلے ہینڈل بریج رکھیں گے دوستو جس طرح ہم نے ہینڈل بریج دوسری ہم نے نکال لی ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو یہاں پہ فٹ کریں گے فٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ نٹ لگانا ہے ورشل بھی لگانی ہے یہ پہلے ورشل رکھیں گے اس کے بعد یہ تیس امیم کا اس کے اوپر نٹ لگا دیں گے مکمل ٹیٹم بعد میں کریں گے اس سے پہلے ہم نے صرف اس کو ساتھ ملانا ہے اچھا اب دوستو اس کا ہینڈل ہم نے سیدھا کرنا ہے ہینڈل لگانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کو ہم نے کھولا ہے سیم اسی طرح ہم نے اس کو ہم نے فٹ کرنا ہے پہلے نیچے والے بولڈ لگائیں گے اوپر والے بولڈ تب لگائیں گے جب پٹی رکھیں گے پٹی صرف دوستو دو کیبلوں کی خاطر ہوتی ہے کلچ کیبل اینڈ بریک کیبل کے لیے ہی لگائی گئی ہوتی ہے مکمل ٹیٹ نہیں کریں گے دوستو مکمل ٹیٹ اس کو تب کریں گے جب اس کا بیلنس جو ہے وہ بلکل ہی برابر کر لیں گے اب دوستو یہ میٹر کی پٹی سے یہ بولڈ گزارتے ہوئے ہم نے شاک کا بولڈ لگا دینا ہے اب ہم دوسرا بولڈ بھی اسی طرح لگا دیں گے سپینر کی مدد سے یہ بھی مکمل ٹیٹ کریں گے اب دوستو اس کا ہینڈل کا نٹ بھی ہم ٹیٹ کر دیں گے اب دوستو ہینڈل کا کریں گے ہم بیلنس اور اب ہم اس کا مکمل یہ بھی ٹیٹ کر دیں گے جی تو دوستو یہ مکمل فٹنگ تھی کیسے کھولنا ہے اور اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے اور ہینڈل بریج اگر ڈیمیج ہے تو اس کے ساتھ نقصانات کیا ہوتے ہیں تو پوری ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا بیسیکلی ہینڈل بریج کے اوپر تھا ہینڈل بریج کے اندر کو مسئلہ آج ہے تو اس کو ہم نے کیسے ریپلیس کرنا ہے تو یہاں پہ میں اپنی بات کے اقتدام کرتے ہیں اور سب دوستو سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں فیس بک میں آن لائن بائک سپیشلس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ